بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹپس فور ویٹ لاز آفٹر پرگننسی کچھ خواتین کا حیال ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے جسمانی شکل خراب ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے وہ اس سے اجتناب کرتی ہیں لیکن اصل بات اس کے الٹ ہے بچے کو دودھ پلانے سے جسم میں موجود اضافی کیلوریز دودھ میں منتقل ہو کر جسم سے خارج ہو جاتی ہیں اور خودکار قدرتی طریقے سے وزن میں کمی کا باعث بنتی ہیں خوراک سے پرہیز ہرگز نہ کریں حاصل تو پر جب بچہ دودھ پر ہو ایسا کرنے سے ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے نقصان ثابت ہو سکتا ہے نو مولود بچوں کو خصوصی طور پر قوت باش غزاؤں اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہیں لہٰذا ماں کو چاہیے کہ مکمل پرہیز کرنے کی بجائے صحت باش اور متوازن غزہ کا استعمال کریں البتہ یہ ضرور خیال کریں کہ نقصان دے زیادہ تلی ہوئی اشیاں اور غیر متوازن غزہ سے اجتناب کریں متوازن غزہ کا استعمال وزن وزن میں کمی کے لیے بغیر ورزش کے ہی معاون ثابت ہوگا خواتین کو زچکی کے بعد روزانہ اٹھارہ سو سے پچیس سو کیلوریز وما دیگر غزائیت بھری خوراکے ضرور لینی چاہیے ماہرنی سے زچکی کے بعد خواتین کو خصوصی غزاؤں کا مشفرہ دیتے ہیں جیسے دودھ و دہی وغیرہ دودھ دہی جیسی غزائیں کلشم سے بھرپور ہوتی ہیں جو ماہ اور بچے دونوں کی ہڑیوں کے لیے نہایت مفید ہیں نئی بننے والی ماں کو مچھلی غصوصا ٹیونہ اور سارڈین مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے مچھلی اومیگا تھری اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں یہ اجزاء زچکی کے بعد خواتین کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور حمل سے پہلے والا وزن واپس لانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں پانی زیادہ سے زیادہ مقدار میں پیئیں ایک طبی تحقیق کے مطابق پانی پینے سے نظام میں استحالہ تیز کام کرتا ہے اور آپ کو زیادہ کھانے سے روکتا ہے شروع کے دو مہینوں میں بہت زیادہ آرام کرنے سے اجتناب کریں اس سے وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے ورزش کریں لیکن ہلکی صبح دس سے پندرہ منٹ پیدل چلیں جسے آپ ایک ہفتے میں تقریباً ایک پاؤن وزن کام کر سکتی ہیں اور اپنے ڈاکٹرز سے مشفہ کرتی رہیں تاکہ آپ اپنی صحت کے مطالق باخبر رہیں میں نے یہ کھا کر اپنا تیس کلو وزن کام کر لیا ایک شخص نے انار کے بیجوں کا استعمال کس طرح کیا کہ یہ بالکل ہی بدل گیا جانئے انار سردی کے موسم کا مزدار کھٹا میٹھا پھل ہے جو آج کل تو سستر داموں میں بازار میں مل رہا ہے اس کو بھار گھر میں کھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ اب زیادہ کھٹے نہیں آ رہے ہیں اور پہلے تو لال رنگ کا انار زیادہ ملتا تھا اب سفید رنگ کے انار کے دانوں والے انار بھی بڑی تعداد میں سستے مقدار میں مل رہے ہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انار کے بیج سے کیسے وزن کام ہو سکتا ہے انار کے بیج سے وزن کام کرنے کا طریقہ بارتی شخص نے انار کے بیجوں کو لگتار سات ماہ کھا کر اپنا وزن کام کر لیا کیا آپ بھی اس ٹوٹکے کو جاننا چاہتے ہیں ٹوٹکا انار کے بیجوں کو اچھی طرح سے پیس کر ایک پاورڈا بنا لیں نہار مو روزانہ اس کو نیم گرم پانی سے پھانک لیں گرم پانی میں شہر اور لیمو کا رس ڈال کر پیئیں اور پندرہ مند کے بعد ناشتہ کر لیں ناشتے میں آئل کا زیادہ استعمال نہ کریں ہو سکے تو ابلے ہوئے ایک سے دو انڈے کھانیں دوبہر کی کھانے میں سرات کا استعمال اور خصوصاً کھانے کے بعد سون تھوڑی سی چبا کر کھائیں شام میں چائے کی جگہ گرین ٹی یا ادرک کی چائے کا استعمال مفید رہے گا رات کا کھانا ضرور کھائیں اور پیٹ بھر گھر کھائیں اس کا ناغہ ہرگز نہ کریں ساتھ کوئی پھل بھی کھائیں انار کے بیج فائدہ مند کیوں انار کے بیج میں سب سے زیادہ فائبر پا جاتے ہیں جو کھانے کو جلد حضم اور کللسٹرول کے ساتھ چربی کو پگلانے میں مدد دیتے ہیں اس لیے اچھے ریزلٹ کے لیے نہار مو گرم پانی کے ساتھ ہی پھانگنا سب سے زیادہ موضوع طریقہ ہے ڈائیٹنگ کے بینا وزن کم ہو گیا یہ کونسی جڑی بوٹی ہے جسے کھانے سے تین مہینے میں ہی وزن گھڑ جاتا ہے آئیے حکیموں کا بتایا ہوا نسخہ آپ بھی آزمائیے ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور دیگر مسائل بھی حل ہو جائیں گے جڑی بوٹی کونسی ہے اس جڑی بوٹی کا نام ہے فلفل دراز یہ آپ کسی بھی پنسائی کی دکان سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اسے لون پیپر بھی کہا جاتا ہے یہ دکھنے میں لمبی سی ہوتی ہے جو کالی مرش کی طرح دکھائی دیتی ہے اس کا ذائقہ کڑوہ اور ترچ سہ ہوتا ہے استعمال کا طریقہ اس کو اچھی طرح سے باریک پیس کر پاورڈر تیار کر لیں گرم پانی کے ساتھ پھانکنے کا فائدہ رہے گا وزن کم کرتا ہے فلفل دراز وزن کم کرنے میں بہت زیادہ مفیز سمجھ جاتی ہے اس کو تین ماہ مستقل استعمال کریں اگر وزن میں کمی پائیں تو مزید استعمال کریں ورنہ اس کا استعمال تر کر دیں کون سے اشخاص اس کا استعمال نہ کریں وزن کم کرنے کے خواہش مند خواتین اگر بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا حاملہ ہے تو وہ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں یہ ماہ اور بچے دونوں کی صحت کے لئے غیر مناسب ہیں نین نہ آئے تو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نین نہ آنے کی بیماری نہ آنے کی بیماری یعنی انسومنیا ہے تو آپ اس جڑی بوٹی کو سونے سے ایک گھنٹے قبل استعمال کریں فیپڑوں کی بیماری فیپڑوں کی تکلیف سانس کی بیماری اور دمے کے مرز میں اس کا استعمال فائدہ مند رہے گا فائدہ مند کیوں ہیں فلفل دراز ایک کیمیائی مادہ سانس جسم کے لئے فائدہ مند ہے کھانا چھوڑے بغیر چوالیس کلو وزن کم کر لیا بغیر جم اور ڈائیٹنگ کے راشتہ ملک نے موٹاپا کم کیا وہ کیسے ماں بننے کے بعد اورتوں کا وزن تیجی سے بڑھنے لگتا ہے جس کی بنادی وجہ خود پر توجہ نہ دینا اور تھکن کی وجہ سے بہت زیادہ کھانا پینا ہے آپریشن کے ذریعے بچے کی ویدائش ہو تو اس کے بعد اورتوں کو کافی عرصے کے لئے ورزش سے روک دی جاتا ہے جس کی وجہ سے وزن اور بڑھنے لگتا ہے آج میں آپ کو بتائیں گے ایسی خاتون کا جن کی ایک بیٹی کالج میں پڑتی ہے دوسرا بیٹا آپریشن کے ذریعے پیدا ہوا ہے لیکن دیکھنے میں وہ خود کالج گھر لگتی ہیں جس کی وجہ ان کی سمارٹنس ہے راشتہ ملک کم کر کے رکھا ہوا ہے چوالیس کلو وزن کم کیا راشتہ ملک ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے بتایا کہ آپریشن سے بچے کی ویدائش ہونے کے بعد ان کا وزن بہت بڑھ گیا تھا اور ڈاکٹر نے کسی قسم کی ورزش سے منع کر دیا تھا اس لئے انہوں نے جم کے وغیر اپنا وزن کم کیا پیلنٹ کا وزن ایک سو چھے کلو تھا جو بعد میں باست کلو تک کم ہو گیا میتھی دانے کا پانی راشتہ ملک نے اپنا ڈائیٹ چارٹ بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صرف چند چیزیں چھوڑی ہیں جن سے وزن بڑھتا ہے ان چیزوں میں روٹی شکر والی چائے کوڑی ڈرنگ جنگ وہ شامل ہیں اس کے علاوہ دن کا آغاز میتھی دانے کے پانی سے کرتی ہیں رات کا کھانا تھوڑا اور جلدی کھاتی ہیں ناشتہ دوپہ کا کھانے میں ان کا کہنا تھا کہ بدل بدل کر ہلکی بھلکی غزائیں کھا لیتی ہوں اور درمیان میں بھوک لگی تو چنہ کھا لیے یا پانی پی لیے اور رات کا کھانا تھوڑا سا کھا کر آٹھ بجے کے بعد کچھ نہ کھائیں اس کے علاوہ راشتہ نے بتایا کہ ڈائیٹ کے دوران پر دینے کا پانی نہ پیئیں کیونکہ میدہ پہلے ہی حساس ہو جاتا ہے اور اس طرح کے ٹوٹکوں سے آلسل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے امیدہ آپ کو آج کے ٹوٹکے کارامت لگیں گے کوئی بھی ٹوٹکا وزن کٹانے کا پسند آیا ہو تو اس کو آزمائیے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا نیکس ویڈی تک کے لیے اپنے بہت سے حال رکھیں گا اللہ حافظ